سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ٹپس فور یو میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز لے کر حاضر ہوں کہ آپ اگر بھنے ہوئے چنے کو اپنی روٹین میں میرے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کر لیتے ہیں جس ٹائم بتاؤں گا جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو طاقت اور قوت ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے جو تناسل ہوگا گھوڑے کی ماند ہوگا ایسی طاقت اور قوت ہوگی کہ گھوڑے جیسے آپ کے اندر طاقت اور قوت آ جائے گی جن لوگوں نے انگنت اپنے ہاتھ گاڑیاں چلائی ہیں بچپن سے لے کراش تک چلا رہے ہیں اور اب ان کی جو بالکل مسالہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس وجہ سے وہ پریشان ہیں آج ان کی شادی کا قریب ہے شادی قریب ہے اور وہ پریشان ہیں لاکھوں روپے حکیموں کو گوا چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اس کا استعمال کریں آپ جیسے جیسے استعمال کریں گے تو یہ آپ کی طاقت اور قوت میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گھوڑے کو بھی یہ اتنی طاقت اور قوت دیتی ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھوڑا میلو میلو سفر کر لیتا ہے اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے تو ایسی چیز آج آپ کی خدمت میں لے کر حضر ہوں بھنے ہوئے چنے سے یہ آپ کو تیار کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کی طاقت اور قوت کے بلکل بھی بردائش نہیں ہوگی جو شادش شدہ حضرات ہیں وہ لوگ استعمال کریں انشاءاللہ ان کی زندگی سفل ہو جائے گی ان کی اہلیاں ان سے خوش ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو میری آپ سے گجالش اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دمائیں جس آپ کو مریدیں اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکشن مل جائے گی اس کے ساتھ ہی میری آپ سے گجالش ہے اپنے کھانے پینے پر بھی تھوڑا پریز کریں تھوڑا دھیان لکھیں کھانا پینا بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہماری بوڈی کے اوپر تو کھٹی چیزیں فاسٹ فوڈ کولڈنگ بیڑی شراب سگرٹ گھٹکا تردی بھنی ہوئی چیزیں اور گم چیزیں مرد و ذرات کو ان سے بلکل دور رہنا چاہیے اگر آپ نسکے کا استعمال کرتے ہیں تب بھی ان نسکے کا استعمال نہیں کرتے تب بھی آپ ان چیزوں سے پریز کریں ساتھی ایکسرسائز کیا کریں بہت ضروری ہے ایکسرسائز کیونکہ اس سے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے جب تک آپ کی بوڈی کے ہر ایک پارٹ میں بلڈ نہیں پہنچے گا تو آپ طاقتر قوت نہیں پاسکتے تو بہت ضروری ہے آپ کے تناسل تک بلڈ پہنچنا تو آپ بلکل بھی اس میں کنجیوزی نہ کریں ایکسرسائز کریں جم جائیں یا جوگنگ پر جائیں صبح میں ٹہل نہ جائیں وہ آپ ایک چیز ضرور کریں چلیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو بھونے ہوئے چنے لینا ہے چنے آپ کو ایسے لینا ہے جن کا چھلکہ اترا ہوا ہو ان کو آپ بھونے ہوئے چنے مٹھی بڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اچھی طرح کوٹ لینا ہے اس کا پاودر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ کو شکر لینی ہے سرکھ والی شکر کے ہی طریقے کی آتی ہے آپ کو سرکھ والی شکر لینی ہے بہت آسانی آپ کو مل جائے گی جتنے ہی آپ نے بھونے ہوئے چنے لیا ہے اتنی ہی آپ کو شکر لینی ہے اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر بلکل ایک جان کر لینا ہے جب دونوں چیز آپس میں بلکل مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو یہ چیز رات کو سونے سے پہلے خواہ لینی ہے یہ ایسی طاقت اور قوت کا نسکہ ہے کہ یہ خوراک گھوڑے کی خوراک ہے اور گھوڑے کو آپ دیکھتا ہوں کہ کیسی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے تو گھوڑے جیسی طاقت اور قوت کے لیے یہ چیز استعمال کریں کم سے کم دو سے تین مہینے استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹھ دس دن پندرہ دن میں یہ آپ کو فائدہ کریں دیکھیں شروعات تو ہو جائے گی لیکن آپ کو پوری مکمل جو طاقت اور قوت ملے گی کم سے کم دو سے تین مہینے استعمال کرنے پر ملے گی ریگولار جیسی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ جرور ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کمالی ویڈیو امیت کرتا آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سے کے لیے ویڈیو میں ایک نیٹ ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے شکریہ دھنیواد جے ہند جے بار